موسیقی ایک ہی شہ ہے اور وہ ہے ناومیدی یا غصہ میرا نام شاری ہے میں بلوچستان سے اس بڑے شہر میں اس لیے آئی ہوں کہ کوئی میری فریاد سن سکے میرے والے صاحب کا نام واحد کمبر ہے جنہیں بلوچستان میں جو وہ پکنک منا رہے تھے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے چودہ مارچ کو یہ واقعہ ہوا تھا تو اسی دن ہمیں نیوز میں آیا تھا اور ہمیں پتہ چل گیا اور 15 مارچ کو ہم نے اخباروں میں دیکھا حکومت نے خود اس بات کی تزدیق کی تھی کہ میں نے وائی کمبر کو گرفتار کیا ہے ہم نے کوئیٹا میں پیٹیشن جمع کی تھی اور وہاں پر کچھ نہیں ہوا لیکن پھر اسلام آباد آئے پھر وہاں پر چھار پانچ دن ہم جاتے رہے لیکن امرجنسی لگ گئی تو پھر گڑبر ہو گیا اگر انہوں نے جرم کیا ہے تو انہیں عدالت میں پیش کیا جائے ایسے ہی آگوا کر کے نہیں رکھا جائے اپنے پاس میں فائف کلاس میں پڑھ رہی ہوں میں آم بلوچستان میں رہتے ہیں تم میں میرے میری ایک بہن ہے میلا کوئی بھی نہیں ہمارا ایک ہی سا آ رہا ہے ہمارے ابو ہیں اور وہ بھی ہم سے چین گئے ہیں تو ہم سڑکوں پر رہے ہیں اگر کچھ نہیں ہوا ہمارے ابو نہیں آئے تو میں خودکشی کر لوں گی اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے ہم بلوچوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے دوسرے ملک کے حکومت وہ حکمران جو ہیں اپنی ملک کے تحفظ کے لیے سوچتے ہیں اور ہمارے حکمران ہمیں برباد کرنے کے لیے سوچتے ہیں بلوچستان سے کراچی تک کا سفر کر کے اتجاج کرنے والی بھی کریمہ بلوچ کہتی ہیں آج ہم نے جو یہاں پر مظاہرہ کیا ہے اس کا مقصد دنیا پر دنیا کے معذب ممالک پر اور انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں جو خود کو انسانی حقوق کا لمباردار کہتی ہیں ان سے اپیل کرنا تھا کہ بلوچستان میں جتنے بھی کھئی ہزار سے بھی اوپر اطلب لوگ جو خوبیہ ایجنسیوں کے حکاروں کی جانب سے اگوہ کیا جا چکی ہیں ان کے اگوہ کے خلاف اور انہیں عدالتوں میں پیش نہ کرنے کے خلاف نوٹس لیں اور بلوچستان میں جو جاری پوجی آپریشن ہے جس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے جن میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اب تک جو پانچوہ آپریشن جاری ہے بلوچستان میں اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو زندہ غائب کیا جا چکا ہے ہماری جو آزادی کی جنگ ہے بلوچستان کی وہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے مطابق ہے جس کے تحت ہر قوم کو یہ حق خاصل ہے کہ وہ اپنی تشخص اپنی زبان اپنی ثقافت اپنی سرزمین کو محفوظ رکھے اگر ہم یہی حق استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہم دہشتگرد ہوئے کہ یہ ریاست اور اس ریاست کے اہلکار میں دہشتگرد دنیا پہ یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو جنگ جاری ہے وہ دہشتگردی ہے بلوچ اپنے حق کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ دہشتگردی کر رہے ہیں جس طرح سے پلسطین اور کشمیری اپنے حق کے لئے لڑ رہے ہیں بلوچ بھی اسی طرح اپنی سرزمین اور اپنی آزاد قومی تشخص کے لئے لڑ رہے ہیں آٹھ ہزار سے بھی اوپر لوگ جن میں سے آٹھ سو افراد ناموں کے لسٹ ہیں ہم نے تیار کیا ہیں انہیں عورتوں اور بچوں کے نام بھی شامل ہیں اور جتنے بھی لوگ گرستار کیا جا چکے ہیں وہ بلوچستان کے ہر کھونے سے ہر گدان سے کسی نہ کسی ماں کے لخت جگر کو اگوا کیا جا چکا ہے اور وہ اتنے گریب ہیں کہ مطلب وہ کسی بھی شہر میں آ کر پریس کلب کے سامنے میڈیا کے سامنے اپنے گم کا اظہار نہیں کر سکتے وہ دنیا پر یہ واضح نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آفورڈ ہی نہیں کر پاتے یہاں کا کھرایا جو ہے کہ وہ آ کر یہاں دنیا کو بتائے کہ ان کا بھی ایک لخت جگر اگوا کیا جا چکا ہے